اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہیلتھ ٹی وی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ نے میرے چینل ہیلتھ ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل ہیلتھ ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں شکریہ ویورز ہیلتھ ٹی وی ویورز آج ہیلتھ ٹی وی آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آیا ہے وہ ہے مختلف پھلوں اور سبزیوں کے رس تو آپ مختلف پھلوں اور سبزیوں کے جو رس ہیں ان کا بنانے کا کیا طریقہ کار ہے اور ان کے آپ کی صحت پر کیسے مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کئی بیماریوں سے جو ہے یہ جو رس ہیں پھلوں اور سبزیوں کے یہ آپ کو بچاتے ہیں تو بیورز پھلوں کے رس ہر مسم میں صحت اور توانائی کی زمانت سمجھے جاتے ہیں تازہ پھل کے رس کا یہ گلاس لطف و سرور کا باعث ہوتا ہے اور جس میں جان کو تروں تازہ کر دیتا ہے پھلوں کے رس نہ صرف تھکان دور کرتے ہیں بلکہ توانائی بھال کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں ان میں مختلف قسم کے ویٹامنز، منرلز اور انزائمز پائے جاتے ہیں جبکہ حرارے ان میں کم ہوتے ہیں پھل مدافعت قوت میں اضافہ کرتے ہیں ہمیں اپنے دن کا آغاز سنترے کے تازہ رس کا یہ گلاس پی کر کرنا چاہیے اس میں ویٹامن سی اور انٹی اکسٹنٹس آپ کو دن بھر چاکو چوبند رکھیں گے اگر سنترہ آپ کے جلے کو نقصان پہنچاتا ہے تو آپ گاجر، چکندر اور ٹامٹر سے تیار کردہ رس کے گلاس میں تھوڑی سی ادرک، لیمو کا رس اور نمک ملا کر پی سکتے ہیں یہ بھی دن بھر آپ کو کرتیلا رکھے گا اور آپ صحیح طریقے سے کام کرتے رہیں گے حالوں کے علاوہ، تازہ سبزیوں کا رس بھی بہت فائدہ دیتا ہے اگر سبزیوں کا رس آپ کو ٹھیکا اور بے ذائقہ لگتا ہے تو اس میں تارچینی کا تھوڑا سا صفوف، ادرک، نمک اور کالی مرد کا صفوف بھی شامل کیا جا سکتا ہے ان اشیاء سے لذت اور مزے میں اضافہ ہو جاتا ہے بعض لوگ پھلوں کے رس میں لیمو سنترے یا کھیرے کے باریک ٹھوڑے بھی شامل کر لیتے ہیں جبکہ بعض سٹرابیز، بیریز، سٹرابیریز یا چیریز ڈالنا پسند کرتے ہیں سٹرابیریز جو ہوتی ہیں یہ ایک انتہائی اچھا پھل ہے اور خوشزائی کا پھل ہے نزل زکام اور کھانسی سے نجات پانے کے لیے ادرک کے رس میں شید ملا کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے اسے دو دن میں دو بار، تین بار آپ پیئے آج کل تو ویسے بھی کورونا وائرس کی وباہ عام ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ یہ چیز استعمال کر سکتے ہیں کہ ادرک کے رس میں شید ملا کر آپ پیتے رہے ہیں ادرک بہت ہی زبردست چیز ہے اور شید صحت کے لیے ہر طرح سے مفید ہوتا ہے ایک پیالی، بیتھی کے رس میں چائے کا چھوٹا چمچ ادرک کرس شامل کر کے پینے سے کھانسی، دمیں اور پھپڑوں کی بیماریوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے سبزیوں میں گاجر بہت مفید سبزی ہے اس کا رس کرشماتی رس کہلاتا ہے گاجر میں کھاری اجزاء زیادہ ہوتے ہیں جن سے خون صاف ہو جاتا ہے گاجر کا رس تیضابیت کو ختم کرنے میں محصر ہے یہ نہ صرف مقوی سبزی ہے بلکہ ویٹمن کا خزانہ بھی ہے اس میں ویٹمن اے زیادہ ہوتی ہے جو آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے اس ویٹمن کی کمی سے شبکوری، نظر کی کمدوری، مسوڑوں اور دانتوں کی بیماریاں، جلدی امراض، ناکان گلے اور آنکھوں کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس لیے ہمیں روزانہ گاجر کا رس پینا چاہیے ویورز، میٹھے انار کا رس ویسیت پر اچھے اثرات پرتب کرتا ہے یہ یرکان سے بچاتا ہے جسم میں فولات کی کمی کو دور کرتا ہے ترش انار کا رس جگر کی گرمی اور جوش خون کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے جورز، اس کے علاوہ چکندر کا رس جو ہے یہ گردوں اور پتے کو فاسد بادوں سے محفوظ رکھتا ہے اس لیے کہ اس میں کیلشم اور پوٹاشیم جیسے مفید مادری اجزاء ہوتے ہیں جرمی کے مہرین سیت کے مطابق سرخ چکندر کا رس مدافعاتی قوت پڑھاتا ہے خون کی کمی کا بہترین علاج سرخ چکندر کا رس ہے قبض ختم کرنے میں انگور کا رس بھی محصر ثابت ہو چکا ہے اس میں ویٹمن سی کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے اس ویٹمن کو اسکوربک ایسڈ بھی کہتے ہیں چونکہ جسم میں یہ حیاتی نہیں بنا سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ پھلوں اور سبزیوں کا رس بھی کر اسے حاصل کیا جائے ویٹمن سی کی کمی سے مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے بسوڑیں خراب ہو جاتے ہیں جوڑوں میں درد ورم رہنے لگتا ہے اور قوت برداشت بھی ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ مدافعاتی قوت میں کمی ہو جاتی ہے لہٰذا بیماری کو رکنے کی جسم میں طاقت نہیں رہتی چنانچہ انگور کے مصمی اس کا رس روزانہ پینا بہت ضروری ہے مصمی مصمی جو ہے یہ ملٹکی ایک قسم ہے مصمی کا رس بھی بہت مفید ہے یہ کون کی تضابیت کو رفع کرتا ہے جو افراد پھوڑے پھنسیوں خارج اور جلدی امراض میں مبتلا ہوں روزانہ مصمی کا رس پینا چاہیے ایک میٹھا ملٹا ہوتا ہے قبض میں مبتلا افراد کو مصمی کے رس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس لیے کہ یہ قبض کو شاپ اور بے شاپ آور پھل ہے اس طرح لیمو کا رس بھی بہت فائدہ مند ہے کاموں سے فراغت یا چیل قدمی کرنے کے بعد لیمو کا رس میں تھوڑا سا شہد ملا کر پینے سے آپ دازہ دم اور ہشاش ہشاش ہو جاتے ہیں روزانہ مصم کے پھلوں کا رس پینے کی عادت آپ بنا لیں آپ تندرست و طمانہ اور جاکوچوہ بند رہیں گے ویورز امید ہے ہیلت ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو پسندہ یوگیسی کے ساتھ ہی اپنے نیوٹریشنس فراز احمد کو اجازت دیجئے تھینکیو فار واشنگ اس اللہ حافظ